ایو بھائیو دوستو امید ہے کہ آپ کو میرے یہ بزنس آئی ڈیاز اور یہ کاروبار کرنے کے چیزیں بنانے کا طریقہ پسندہ رہا ہوگا یہ انتہائی آسان اور بہت آسان اور عام طور پر مجالی چیزیں سے میں یہ جو ہے یہ ویڈیو تیار کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ چاہیں وہ اس کو گھر میں بھی بنا کر اگر گھر میں چاہیں تو گھر میں استعمال کریں اگر آپ چاہیں تو اس کی مارکٹنگ بھی کر سکیں تو آج ہم جو چیز بنا جارہے ہیں وہ ہے گلاس کلینر آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر میں گلاس کلینر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں کمپاؤنڈ جی سی یعنی کمپاؤنڈ گلاس کلینر جو عام طور پر ہمیں کیمیکل شاپ سے مل جاتا ہے یہ ہم جو ہے وہاں سے ایک لٹر لا سکتے ہیں ایک لٹر کو ہم جو ہے وہ پانچ لٹر میں بنا سکتے ہیں یہ کمپاؤنڈ بناوا ہوتا ہے یہ آپ جو ہے کسی بھی کیمیکل سٹور پر جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ مجھے کمپاؤنڈ گلاس کلینر دے دو تو وہ آپ کو ایک لٹر جو ہے وہ کمپاؤنڈ گلاس کلینر دے دے گا اس کمپاؤنڈ گلاس کلینر کو بنانے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوئے ہمیں ایک کمپاؤنڈ گلاس کلینر چاہیے اور تقریبا ہم اس کو پانچ لٹر کے ایک جگ میں بنا لیں گے تو آئیں ہم اس کو بنانے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ پانچ سو ملے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک لٹر گلاس کلینر کمپاؤنڈ جو ہے وہ ہم اپنے بڑے جگ میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ دو صورتوں میں ہو گیا آپ دیکھیں اور یہ ہمارے پاس ایک پانچ لٹر کا جگ ہے تو اس کے اندر ہم ہم فائیو ہنڈریڈ ملی لٹر یعنی آدھے لٹر ہم نے جو ہے وہ گلاس کمپاؤنڈ اس میں ڈال دیا بڑے جگ میں جو ہے ہمارے پاس پانچ لٹر کا جگ ہے یا بکر ہے اس کے اندر ہم نے جہیں وہ کمپاؤنڈ گلاس کلینر کا جے آدھا لٹر یا پانچ سو گرام تک اس کے اندر ڈال دیا اب ہم اس کے اندر پانچ سو گرام جہیں پانچ سو میلی لٹر یا آدھا لٹر پانی ہم اپنے آدھے لٹر کمپاؤنڈ میں ملا دیں گے اس طرح ہمارا جہیں یہ ایک لٹر کمپاؤنڈ جہیں وہ تیار ہو جائے گا یہ ہم جے آدھے لٹر کو ہم نے اب اس کو بکس کرنا شروع کر دیا پانی اور اس کمپاؤنڈ کو ہم نے جو ہے آپس کے اندر ملانا شروع کر دیا آپ دیکھیں کہ یہ آپس میں مل کے تیار ہو گیا اس کے بعد ہم جو ہے اس کے اندر اور آدھا لٹر پانی ڈالیں گے اسی طرح ہم جو ہے اس کو ہم نے پانچ لٹر کیوں کہ تیار کرنا ہے تو ہم آدھا آدھا لٹر پانی اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو ملاتے جائیں گے آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین گلاس کلینر جو ہے وہ آپ نے تیار کر لیا ہے یہ آپ جو ہے پانچ لٹر آپ نے گلاس کلینر پانچ سو میلی لٹر یعنی آدھے لٹر کمپاؤنڈ گلاس کلینر سے تیار کیا ہے اور یہ بڑی بہترین چیز ہے گلاس کے شیشوں کو صاف کرنے کے لیے گلاس کے برطنوں کو صاف کرنے کے لیے بڑی بڑی جو کھڑکیوں کے گلاسز ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے یہ آپ کا بڑا بہترین یہ کمپاؤنڈ گلاس کلینر جو عام کیمیکل سٹور سے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اس میں پانی نہیں ملا ہوتا یہ کمپاؤنڈ اسی طرح ملتا ہے یہ تقریباً آپ کو جو ہے یہ دو سو سے پانچ سو روپے تک ملے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک لٹر سے دس لٹر آپ نے گلاس کلینر تیار کرنا ہے یعنی دو سو روپے کا اگر آپ کمپاؤنڈ کلینر لے کر آئے تو اس سے آپ دس لٹر تک جو ہے وہ گلاس کلینر تیار کر سکتے ہیں اس میں آپ پانچ لٹر پانی ملا کے اس کو مکس کر دیں گے آپ دیکھیں کتنا بہترین ہمارے جو ہے گلاس کلینر تیار ہو گیا اس کے بعد پہ اس طرح کی جو بوتلز ہیں وہ آپ سٹیکر لگیوی چاہیں تو وہاں سے سٹیکر لگیوی بوتل بھی لا سکتے ہیں یہ عام دو روپے سے بیس روپے سے پچیس روپے تک کی بوتل آپ کو عام دکانوں سے کیمیکل سٹور آپ کیمیکل سٹور سے پلاسٹک کی بوتل شاپ سے آپ کو مل جاتی ہیں وہاں سے آپ اس کو خرید لیں چاہیں تو آپ اپنے نام کے سٹیکر بھی چھپا سکتے ہیں لیکن وہ ذرا مہنگے پڑیں گے آپ یہی سٹیکر جو اس میں لگے ہوئے وہ دیتے ہیں وہ لے لیں وہ ذرا سستے ہوتے ہیں اور وہ ان پر کوئی نام یا کوئی وہ نہیں ہوتا اگر آپ چاہیں تو اپنے نام اور اپنے ٹیل فون نمبر کے ساتھ بھی آپ چھپوا سکتے ہیں آئیں تو اس کی پیکنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ گلاس کلینر کی خالی بوتل لی اور اس کے اندر ہم نے جو چھوٹا لے ہمارے پاس اس سے ہم نے اس میں بوتل میں اپنا جو گلاس کلینر ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا آپ دیکھیں گلاس کلینر جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈھائی سو ملی لیٹر تک گلاس کلینر ڈال دیا اب اس میں جھاگ بن گیا ہے جھاگ بن گیا جیسے آپ تھوڑی دیر رکھیں تاکہ اس کا جھاگ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے جیسے جیسے جھاگ نیچے بیٹھتا جائے گا بوتل جو ہے وہ تھوڑی سی خالی اتھ جائے گی اس کے بعد آپ اس کے اندر اس طرح کی اس پر یہ کہ جو کور ہے ڈھکن ہے وہ لگا دیں یہ لیں آپ کا جو گلاس کلینر ہے یہ بالکل مارکٹنگ کے لیے تیار ہے آپ نے دیکھو گا مارکٹ میں بھی اسی طرح کا گلاس کلینر بھر یہ اچھی کمپنیوں کا ملتا ہے آپ نے بھی اسی لیول کا تیار کیا ہے بس اصل بات یہ کہ آپ کی اس کی مارکٹنگ اس طرح کر سکتے ہیں آپ اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں آپ اسے جنرل اسٹور پر بھیج سکتے ہیں آپ اسے ڈپارٹمنٹ اسٹور پر بھیج سکتے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ایرورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں آپ اسے آن لائن بھیج سکتے ہیں آپ اسے فیس بک پر ایڈ لگا کر بھیج سکتے ہیں اور یہ بڑا ہی اچھا اور پروفیٹیبل کاروبار ہے یہ ٹوٹل بوتل جو آپ کے تیار ہوئے یہ پچیس روپے کی تیار ہوئے جو آپ کے آپ کو ڈیڑھ سو روپے کی ملتی ہے یہ کمپاؤنڈ جی سی جو ہے یہ پوری بوتل جو ہے یہ دو سو روپے کی ایک لٹر ملتا ہے دو سو روپے کی ایک لٹر بوتل اگر آپ لے کر آئیں گے تو اس سے آپ دس لٹر تک جو ہے وہ گلاس کلینر تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح کی بوتل لے آئیں اور اس میں پیکنگ کریں جو آپ کو جھاگ نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ جھاگ ختم ہو جائے گا اور یہ بوتل جو ہے یہ اس طرح کے بیلو کلر کے جو ہے محلول اس سے بھر جائے گی یہ بہت ہی آرسان اور ہر گھر میں استعمال لینا چیز ہے ہر فیکٹری میں ہر جو ہے وہ دفاتر وغیرہ میں یہ استعمال ہوتا ہے ہر ہوتل میں استعمال ہوتا ہے اس کو شیشے صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت ہی اور یہ بکٹیریا بھی ختم کرتی ہے جراسیم کو بھی ختم کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک دفعہ وہ بند کر کے آپ بڑی بوتل میں بھی اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں یہ دس لٹر کی بوتل آپ کو یہ بیس سے پچیس روپے کی عام مارکٹ سے مل جائے گی اس اس کے اندر آپ اس کو ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں اور جیسے جیسے آپ کی مارکٹنگ ہوتی جائے آپ اس کے جو ہے بنا کر کے بیشتے جائیں موسیقی موسیقی